آج ہم پڑھیں گے اپی کلچر اور سیری کلچر کے بارے میں ٹھیک ہے جی اور یہ دونوں جو ہیں ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ کنٹریبیوشن ہے کس چیز کی بیالوجی کی کس کے لیے فر دی ویل فیر آف ہیومنکین تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کس چیز کی اپی کلچر کی ٹھیک ہے جی اب اپی کلچر جو ہے ہم کسے کہتے ہیں بسیکلی اپی کلچر جو ہے یہ ہمارے پاس ہنی بی فارمنگ ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں that is honey ٹھیک ہے جی ہمارے پاس شہد کی جو مکیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی انہیں ہم کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں honey bees ٹھیک ہے جی honey کہتے ہیں شہد کو اور bees کہتے ہیں یا بی کہتے ہیں کس چیز کو مکی کو تو اپی کلچر ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ہنی بی کی فارمنگ ہے ٹھیک ہے فارمنگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم انہیں rare کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس سے پھر ہم کیا کرتے ہیں اپنے لئے شہد جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا جی یہ ہمارے پاس ایپی کلچر تو اب ہم کیا کرتے ہیں اب جیسے کہ اس کے نام سے ہی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہنی بی جو ہے یا شہد کی مکی جو ہے اس کا کام کیا ہے وہ جی ہمیں شہد دیتی ہیں ٹھیک ہے ہم ایک ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھنے میں بھی آسانی ہو ٹھیک ہے آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت ہی زیادہ جو ہے وہ شہد کی مکیاں ہیں اور وہ پھر کیا کر رہی ہیں اگر ہم اس کو بلیک کلر سے تو نہیں لیکن اس کلر سے کر لیتے ہیں دیکھیں یہ تو یہ جو ہے یہاں پر ڈی پوزیشن ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی کس چیز کی شہد کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اور یہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے یہ جس کے اندر یہ ڈی پوزیشن کرتا ہے اس کو ہم کہتا ہے کومب ٹھیک ہے جی کیا کہتا ہے ہم اسے اسے ہم کہتا ہے کومب ٹھیک ہے جی اردو میں ہم اسے چتہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی تو اس میں جو ہے یہ اپنی فیلنگ کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی فارمنگ کیسے کرتے ہیں ہم ایک دوسری ڈائیگرام لیاتے ہیں تاکہ ہمیں یہ بھی سمجھنے میں آسانی ہو فارمنگ میں آپ نے موسیلی دیکھا ہوگا ٹھیک ہے جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ ایک خاتون کے ہاتھ میں جو ہے ایک سوٹ آف سا پلیٹ ہے ایک پلیٹ سے ہوتی ہے جس کے اندر آرٹیفیشلی یہ شہد کے جو شہد کا چھتا ہے یہ بنا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر ہنی بیز جو ہیں ان کو فارم کیا جاتا ہے ان کو ریئر کیا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں ڈی پوزیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ بسکلی ہمارے پاس یہ ہنی بھی کیا پروڈیوز کرتی ہے جی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس پروڈیوز کرتی ہے ہنی ٹھیک ہے جی ہنی کسے کہتے ہیں ہنی کہتے ہیں شہد کو اور یہ جو ہے ہنی موسیلی ہمارے پاس یوز ہوتی ہے کس چیز میں میڈیسن میں ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں اس میڈیسن دوائیوں میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا موسلی بھی ویسے بھی گھر میں یا جبکہ بی بی آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا گلہ خراب ہوتا ہے یا کانسی ہوتی ہے تو موسلی جو مدرز ہوتی ہیں جو امی ہوتی ہیں جو والدہ ہوتی ہیں وہ موسلی ان کی فرس ٹویٹمنٹ کیا ہوتی ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ آپ شہد کہانے تھا کہ آپ کا جو گلہ ہے وہ صاف ہو جائے تو یہ بیسیکلی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس بیالوجی کی ایک ٹکنیک ہے اپی کلچر جس میں ہم کیا کرتے ہیں شہد کی مکیوں کو ہنی بیز کو ہم کیا کرتے ہیں ریئر کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے پاس شہد آتا ہے اسے پھر ہم دیفرنٹ میڈیکیشن میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں کیا چیز that is سیری کلچر تو سیری کلچر کسے کہتے ہیں جی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے سلک وارم فارمنگ ہے ہم یہاں پہ لکھ لیتا ہیں سیری کلچر ہمارے پاس کیا ہے that is سلک آپ جانتے ہیں ریشمی کیڑا جسے ہم کہتے ہیں سلک وارم سلک وارم ہمارے پاس کیا ہے ریشمی کیڑا ہے جو کہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے ریشم بناتا ہے تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے سلک وارم ہے ہمارے پاس اس کی فارمنگ کو ہم کیا کہتے ہیں اس کی فارمنگ کو ہم کہتے ہیں اور سلک جو ہے یہ ہمارے پاس پروڈیوز ہوتی ہے کس چیز سے اس سلک وام سے یہ ہمارے پاس ریشم بناتا ہے ریشم کے پھر کپڑے بنتے ہیں اور یہ ہم گلاتیز میں یوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ریشمی کپڑے جو ہیں وہ موسلی لوگ یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سلک گلاتیز اور وہ بہت ہی اچھی کالٹی کا ہوتا ہے تو یہ جو سلک ہے یہ ہمارے پاس بہت ہی مطلب یہ ہے کہ ایشن ٹائم سے یہ نون ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ سلک ہمارے پاس کیا ہے یہ ایشن کہتے ہیں پرانے وقت کو ایشن بہت ہی دے کافی وقت سے ایشن ٹھیک ہے جی قدیم جسے ہم کہتے ہیں اردو میں ہم اسے کیا کہتے ہیں قدیم تو ایشن ٹائم سے یہ کیا ہے یہ فیمز ہے یا اس کے بارے میں جانکاری ہے کس کو ہیومن بینگز کو ٹھیک ہے جی تو ہم یہاں لکھ لیتے ہیں from ایشن ٹائمز یہ کیا ہے یہ نون ہے to the human beings ٹھیک ہے جی ہم یہاں لکھ لیتے ہیں that is known اور کس کو نون ہے یہ human beings کو نون ہے انسانوں کو جو ہے اس کا پتہ ہے that is human beings ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ basically silk worm جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے silk worm جو ہے یہ ہمارے پاس larva ہے ٹھیک ہے جی ہم یہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو سلک وام جو کیڑا ہے ہمارے پاس سلک وارم جو ہے ہمارے پاس یہ کیا ہے لاروہ ہے کس چیز کا ہمارے پاس ایک انسیکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں موت ہم اس کی ڈائیگرام لے آتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو آپ نے اس کو جنرلی بھی دیکھا ہوگا یہ ہمارے پاس جی ایک موت آ گیا ٹھیک ہے جی جس کا کیا ہے لاروہ ہمارے پاس سلک ووم ہے ساتھ میں ہم کیا کرتے ہیں ایک دائگرام دوسری لے آتے ہیں تاکہ ہمیں سلک ووم کبھی پتہ چل سکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک دوسری دائگرام آگئی جس میں ہمارے پاس ایک کیڑا ہے ایک لاروہ ہے جو کہ کس چیز کا ہے جو کہ سلک ووم ہے ہمارے پاس جو کہ اس موت کے یہ ہمارے پاس موت ہے اس کی لاروی ہے تو اب یہ کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو ہے ہمارے پاس یہ کوکون کی فارمیشن ہو جاتی ہے پھر اس کو ہم یوز کرتے ہیں کس چیز میں سلک میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے موسلی جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاسٹ میں مختلف ڈیزیز ہی جوتے ہیں ہمارے پاس سلک وام کے وہ کیا ہوئے وہ ختم ہو گئے ہیں کس چیز کی وجہ سے اس کوکون کی وجہ سے یہ جو ہمارے پاس بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس میں یہ کیا کرتا ہے یہ اپنے اوپر ایک سارٹ آف لیئر سی بنا لیتا ہے خود کو پروٹیٹ کرتا اس کو ہم کیا کہتا ہیں یہاں لے لیتا ہے that is کھوکون یہ اپنے اوپر ایک لیئر سی بنا لیتا ہے ٹھیک ہے جی اور پھر اس کو می Jag Jag dom Dra. بیوٹلائز کرتا ہیں کس چیز میں سلکی فارمیشن میں ہم اسے ایٹلائز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جی کیا یہ ہمارے پاس بائیولوجی کی کنٹریبیوشن ہے ٹھیک ہے جی جس کی وجہ سے ہم کیا کر سکتے ہیں مختلف انسیکٹس کو یا لارویز کو یا انیملز کو ہم یوز کرتے ہیں فار دہ ویل فیر آف ہیومن کائنڈ اور اسی سے ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بائیولوجی جو ہے یہ ایک بہت ہی ڈیورسی فائیڈ فیل ہے اور اس میں ہم اپنی ارشیاں کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں تو آج ہم نے پڑا کس چیز کے بارے میں آج ہم نے پڑا بائیولوجی کے اگین دو مزید اپلیکیشن کے بارے میں یوں کہ ہمارے پاس کیا ہے اپی کلچر ہے سیری کلچر ہے اپی کلچر کسے کہتے ہیں اپی کلچر کہتے ہیں ہنی بی فارمین کو سیری کلچر کہتے ہیں سلک وارم فارمین کو کہتے ہیں تو آج ہم نے یہ دو کنٹریبیوشن ڈسکس کی بیالوجی کی ٹھیک ہے جی